السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عالمِ برزق ہو اسی کو آپ قبر کی دنیا بھی کہتے ہیں عالمِ برزق کے عذاب کو قبر کا عذاب بھی کہتے ہیں اس سے متعلق ابنِ خوشب اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں ایک قبیلے پر گزرا وہاں ایک قبرستان تھا میں نے دیکھا کہ عصر کے بعد ایک قبر پھٹ گئی اور اس میں سے ایک آدمی نکلا اس شخص کا سر گدھے کا تھا مگر جسم آدمی کا تھا وہ نکل کر تین بار گدھے کی طرح چیخا پھر قبر میں واپس چلا گیا اور قبر بند ہو گئی میں بڑی حیرانی کا شکار رہا کہ ایسا اس نے کیا کیا ہے جو یہ گدھے کسی صورت میں نکلتا ہے گدھے کسی آوازیں نکالتا ہے اور پھر قبر بند بھی ہو جاتی ہے میں نے قبیلے والوں سے اس قبر والے کا حال پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ شرابی تھا یعنی ایک گناہ کبیرہ کا مرتقب تھا اور اس کو تواتر سے کرتا رہتا تھا اور جب اس گناہ سے روکتی اس کی ماں اسے نصیحت کرتی تو اپنی ماں کے ساتھ بے عدبی کرتا بتتمیزی کرتا اور کہتا کہ خوام و خاق گدھے کی طرح چیختی استغفراللہ العظیم اپنی ماں کو کی نصیحت کو گدھے کی طرح چیخت نہ کہتا اب وہ نصیحت کرتی تو اللہ رسول کا نام لیتی ہوگی وہ نصیحت کرتی ہوگی تو کوئی اچھی بات کوئی دین کی بات بتاتی ہوگی اور دین کی بات کو بتانا اللہ رسول کی بات کو بتانا اس کو اس نے یوں موازنہ کیا تو چنانچہ وہ عصر کے بعد مر گیا اور روزانہ عصر کے بعد اس کی قبر پھٹتی ہوتی ہے اور وہ تین بار چیخت آئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَّيْهِ رَاجِعُونَ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں گناہوں سے بجائے برائیوں سے بجائے ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کوئی شخص آپ کو نیکی کی صحیح راستے کی طرف بلائے تو اس کی پکار کو اس طرح جہالت سے جواب دینا یہ اپنے اندر ایک بہت بڑا فتنہ رکھتا ہے وہ لوگ جو زمین میں فتنہ انگیزیاں کرتے ہیں ان کا حال بڑا برا ہوتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولید بن عبد الملک کو قبر میں اتارنے والوں میں میں بھی تھا میں نے دیکھا کہ ان کے گھٹنے گردن سے لگ گئے ہیں تو ان کا بیٹا بولا کہ رب کعبہ کی قسم یعنی ولید بن عبد الملک کے بیٹے نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم میرے والد اچھی حالت میں ہے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ نے کہا رب کعبہ کی قسم تمہارے والد کی دنیا ہی اچھی حالت گزری ہے جنیا ہی میں جو اس نے ایک عیاشی کی زندگی گزاری ہے آخرت کا سامان نہیں کیا تو پھر عمر بن عبدالعزیز نے اس واقعے سے عبرت حاصل کی اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اور اسی طرح عمر بن عبدالعزیز نے ایک شخص کو عراق کا حاکم بنایا تو یہ نصیحت کی کہ اللہ سے ڈرتے رہنا کہ میں نے جب ورید کو قبر میں رکھا تو میں نے انہیں کفن میں پاؤں ہلاتے دیکھا تھا اس سے کتاب الروح میں پیج 132 پر بیان کیا گیا ہے نہیں پھر کریں گے پھر کریں گے پھر کریں گے پھر کریں گے سیسات قدری